اسلام علیکم ناظرین آپ کا اپنا چینل پہاڑی نیوز اور آپ کا اپنا میزبان تارک انجم مغل ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زلاک کوٹلی کے حلقہ راج محل کے انتہائی خوبصورت مقام بندور شریف میں بندور شریف میں ہم آپ کو دکھا رہے گی دیکھیں دریائے پونچ پوری آب و تاب کے ساتھ میری دھائیں طرف سے بے رہا ہے یہ ہے دریائے پونچ کا خوبصورت نظارہ پہلے آپ دریائے پونچ کا نظارہ کریں اور میرے پونچ طرف آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ بندور شریف کا خوبصورت علاقہ ہے خوبصورت سرسبز علاقہ ہے اور یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج یہاں مسجد دربار شریف کی جو مسجدی اس کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور آج اس کا چھت ڈالا جا رہا ہے یعنی لنٹر ڈالا جا رہا ہے اس کو دکھا رہے ہیں بندور شریف میں جو مسجد کا لنٹر ڈالا جا رہا ہے اس کی ویڈیو اور اس کی رپورٹ اور ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سامنے زیوکار ناظرین گرامی اور قدر آج دربار علیہ بندور شریف کی مرکزی جامعہ مسجد کا لنٹر ڈالا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں میں وہ تمام احباب جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے ڈونیشن کیا بہرون ملک سے اندرون ملک سے آزاد کشمیر سے پاکستان انگلینڈ دگر جتنے بھی ممالک ہیں جنہوں نے بھی جناب پیر صاحب کے ساتھ تعاون کیا اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ہمارا تتہ پانی کے اس ایریا دربار علیہ بندور شریف میں ایک بہت خوبصورت مرکز بن جا رہا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت یونیورسٹی جناب کی بلا پیر صاحب کی سرپرستی میں اس کی بیلڈنگ تعمیر ہو چکی ہے اس کے ساتھ یہ خوبصورت مسجد ایک بہت ہی لیٹیسٹ اور خوبصورت مسجد کا ڈیزائن تیار کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ اس کا کام جاری اور ساری ہے تو آئندہ بھی میں اپنے سامین سے اپنے ڈونیشن دینے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ آئندہ بھی آپ نے تعاون کرنا ہے تاکہ جلد از جلد اس مسجد کا یہ خوبصورت جو کام ہو رہا ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب تک یہ مسجد قائم رہے گی جس میں آپ انٹے دے رہے ہیں سمٹ دے رہے ہیں سریعہ دے رہے ہیں جب تک یہ مسجد قائم رہے گی ایک ایک انٹ آپ کی جو یہاں پر لگی ہے اس کا آپ کو عجر و سواب قیامت تک ملتا رہے گا تو یہ نیکییں جو ہیں یہ ضائع کرنے والی نہیں ہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ قیامت تک آپ کو عجر و سواب اس کا ملتا رہے گا تو میں آخر میں ایک بار پھر تمام معزز ممبران کا جتنے بھی لوگوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا تعاون کیا اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک انہوں لیائے کاملین پیر سجید اکرم حسین شاہ صاحب پیر سجید نور حسین شاہ صاحب کے صدقے سے ان کی تمام نیک مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انصار اللہ صدق اللہ و مولانا العظیم اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اشارت فرمایا اے صاحبان ایمان اللہ رب العالمین کے مددگار بن جاؤ ہو جو مدد کرنے والے اللہ رب العالمین کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جامعہ مسجد بن دور شریف آستان آلیہ حازہ پہ مسجد شریف کی پہلی منزل کا لنٹر وہ آج شروع ہو چکا ہے اور آپ کی تھوڑی دیر بعد وہ اس کی تکمیل بھی ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ لائیو بھی دکھایا جائے گا یہ آپ جمی محبین اور جمی معاونین اور اللہ رب العالمین کے چنیدہ بندے ہیں جن کے تعاون سے آج اس مرحلے تک ہم پہنچے ہیں ادارہ پھر بھی آپ کے تعاون آپ کی محبتیں آپ کی چاہتوں کا منتظر ہے اللہ رب العالمین آپ کو دنیا آخرت میں سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائے یہ اللہ رب العالمین چنتا ہے جن بندوں کو وہی اس کار خیر میں عصہ ڈالتے ہیں پھر بھی بابا اکرم شاجی رحمت اللہ علیہ پیر سید اکرام حسین شاہ صاحب دامد برکاتہ عالیہ کے عقیدت مند عزرات سے اپیل ہے کہ آپ اس دینی مرکز اور دینی خدمات کے لیے آپ جس طرح پہلے بھی کوشاں رہے آگے بھی یہی ارادہ ہے کہ آپ اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے تعاون کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان قربانی کے دنوں میں جو مال کی آپ قربانی دیتے ہیں رب العالمین قبول فرمائے اور آپ کی عزت آبرو مال جان میں اضافہ فرمائے اور آپ کے گھر بار کی خیر فرمائے جزاک اللہ وحسن الجزا فدہ رہے